السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو برحال یہ جو پوری سٹوری بیان کی گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں صرف یہ ایک لب کرنا اور محبت کرنا اور یہی کام رہ گیا ہے بے شمار کام ہیں فران مجید کو پڑھئے اس کو سمجھئے اور اللہ رب العالمین نے جس کا نصیب جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس کو ملے گا تو اس میں صبر کی ضرورت ہے بے صبری نہیں کرنی چاہئے اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کے لئے جو بہتر ہے جو نیک رشتہ ہے وہ آپ کو مہیا ہو اور وہ آپ کو ملے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بساوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے اور اسی طرح بساوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی تو اس لئے اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہئے اور دوسری بات کہ پہلے سے دوستی لگانا فون پہ بات کرنا لیور بنانا اور اس سے بات جاری رکھنا یہ کام ہی درست نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں اگر نکاح کرنا ہے تو عورت اپنے والدین کے ذریعے یا ولی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتی ہے اور اسی طرح مرد جو ہے وہ وزاتے خود بات کر سکتا ہے لیکن عورت کے ولی سے بات کرے گا ڈریکٹ لڑکی اور لڑکے کا اپس میں باتیں کرنا چیٹنگ کرنا اور اس طرح سے میل ملاقات اور یہ چیزیں یہ درست نہیں ہیں ان سے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ولا متخزین اخدان کہ چھپی دوستی پکڑنے والے نہ ہوں تو یہ چھپی دوستی ہے یہ کام درست نہیں ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں میڈیا میں اور اس کے علاوہ ماحول میں معاشرے میں عام طور پر ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ نقصانات ظاہر ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ بساوقات بے وفائی ہوتی ہے اور بساوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جھوٹھی محبتوں کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں تو اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرہ کے اندر رہ کر مسلمان کو اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین سے باپردہ ہو کر پردے میں رہیں اپنے گھر میں رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عفت کا سمان مہیا کرے تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا اور استغفار قصد سے کیجئے گناہوں کی معافی مانگئے نکلنے کا ایک راستہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے تو باقی اس طرح کسی کی محبت میں شکار ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر میرا گزارہ ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کوشش کر لیں والدین کے ذریعے اگر وہ ممکن نہیں ہیں تو پھر صبر کریں اللہ تعالیٰ کوئی بہتر آپ کو مہیا کرے گا اور اس سے بہتر آپ کو ملے گا تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پوری زندگی اسی کام میں تباہ کر لی جائے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور اس سے شادی کرنی ہے نکاح نہ ہوا تو بہت بڑی ٹنشن لے لیں اور پھر اس طرح سی پرابلمز اور بس چوبی اس گھنٹے یہی سوچتے رہنا یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اللہ کو خوش کرنا اور دین کو سمجھنا اور اس کو آگے خود پڑھنا اور پھلانا تو اس کام میں اچھے کاموں میں آپ اپنے آپ کو مصروف کریں تو اس طرح کی جو ٹنشنز ہیں اور جو پریشانیاں ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گی تو اس لیے غیر شریح راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے تو برحال استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تحجت کے وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور یہ سپیشل ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ چاہ رہی ہیں یا چاہتی ہیں وہاں پر ہی آپ کا رشتہ ہو کوشش کر لیں اگر نہیں ہے مقدر میں تو کوئی بات نہیں ہے دنیا میں ہزاروں انسان ہیں ہزاروں مرد ہیں اور ہزاروں تو نہیں کئی لاکھوں اور کئی ملین اور بلین لوگ اور اس طرح خواتین بھی اور اس طرح مرد موجود ہیں تو اس لیے کسی ایک کو سپیشل کر لینا اور پھر اس کے لیے ہی ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا یہ کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کی ہوئے ہیں وہ انسان سے پشیدہ ہیں انسان کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے صرف اتنا ہے کہ آپ کوشش کر سکتی ہیں اور کوشش بھی وہ کی جائے جو شرعن جس کی اجازت ہو والدین کے ذریعے یا اپنے ولی کے ذریعے بتایا جائے تو اس طرح چھپی دوستی لگانا اور چھپ کر باتیں کرنا چیٹنگ کرنا اور اس طرح کسی کی محبت میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو شکار ہو جانا یہ تمام عاملات غیر ضروری ہیں اور درست نہیں ہیں شرعن یہ حرام ہے